پادمشری اصطاد انور خان مانگنیار آج جائپور میں راجستان انٹرنیشنل فلم فیسیول میں بھاگ لینے پہنچے فیسیول میں اصطاد انور خان مانگنیار کے جیونی پر آتاریت روکیومنٹری فلم بھی پردرشید کی گئی فیسیول میں انور خان کو سما ندبی کیا گیا آپ کو بتا دے کہ جیسل میرز اللہ نباسی پادمشری اصطاد انور خان مانگنیار کو حالی میں شریرام مندر ایودہ کے پران پتیشتہ کا نیمندر ملا تھا اور ایودہ میں وہ اس کارکرم میں شامل ہوئے اور بھگوان شریرام کے بھجنوں پر اپنے خاص پرستوطی دی اس دوران پادمشری انور خان مانگنیار سے خاص باتجید کی ہماری سوما داتا حنون سنگھ چارنے جیسل میرز نباسی انور خان جو کی پادمشری اواڈی ہے وہ راجدانی جائپور کے راجستان انٹرنیشنل فیسیول میں آئے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے انور خان جی سب سے پہلے تو آپ کو بڑھائی کہ آپ راجستان کی سنسکرتی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کو بھارے سرکار نے بھی سمجھا رہا آپ کو پادمشری وارڈ بلا راجستان کا سنگیت ویشو پتل پر اپنی الگ پہشان رکھتا ہے اس کو آگے بڑھانے کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ہے پہلے تو پرثم میں راجستان کی دھرتی کو اور ہمارے بھارت کی بھومی کو نمن کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مالک کا جو ہمارے ایک سنگیت کار جاتی بنائی سر اور تال والی جاتی یہ جنم سے ہمارا یہ کام ہے اور گانا بجانا گانر گیت گانا اور دوسرے میں جو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جو ججمانی پرثا ہے جو میرے ججمانی پرثا ہے ہندو راجبوت جیسر میر سے مہارادہ جیسر میر سے لے کر کے ان کا جو پریوار جیسے بستا گیا ویسے ہم بھی ان کے ساتھ میں اندھا تک ساتھ میں الگ الگ پریوار بستے گئے اتنے سمجھ سے یہ سنگیت کو بچا رہے ہیں سنسادن آپ کے سمجھے بہت کم تھے آج تو اور بھی سنسل لیکن آج بھی پرانے اسٹرومنٹ کے ساتھ اپنا آپ کو بنایا رکھنا بہت بڑی سنگیت کے دور میں چنوتی ہے لیکن بارڈ میر اور جیسر میر کے جو لوگ کلا کہا رہے ہیں انہوں نے آج بھی پرانے اسٹرومنٹ کے ساتھ خاص طور سے ہمارا جو وادی پرانا وادی جو کمائچہ اور سندھی سارنگی یہ ہمارا مکھے وادی یہی ہے ہمارے بودھرک کمائچے بھی گاتے تھے اور بجاتے تھے اور سارنگی بھی گاتے تھے بجاتے تھے ہمارا وادی یہی ہے یہ ہمارا سہا رہا ہے اور باقی جو ڈھولک وغیرہ ہے یہ سب باد میں آیا ہے چڑھا ہے اور ہمارا باد یہ خرطال بھی ہے بڑا ڈھول اس پہ ہمارے بودھرک ڈھول بجاتے تھے اور مانگلک ہر مانگلک افسر پر جو ہوتا تھا پر یا کوئی بھی آجنم دن ہے یا سادی ہے لگن آ گیا سادیتے ہو گئی تو اس میں پہلے ہمارے مانگنیارو کو ہی بولاتے گا بھی اس کو بولاؤو مانگلک افسر ہے مانگنیارو کو بولاؤ اور ڈھول بجاتے ہو گئی لگن آ گیا ہے بیٹا جنمہ ہے بائیسہ ہو گئی پہلے مہن بھاگوات جی آپ کے وہاں آئے اور اب رام مندیر کا آپ کو نیوتہ ملا اب آپ رام مندیر پہ ایک بھجن بھی آپ نے سنایا ہے مہا پر بستر جی تو سری رام مندیر کے بارے میں آپ نے جس طرح یہ کہایا کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا ہے کہ اب آپ نے فرمایا ہے مہن بھاگوات جی مہان ہے مہانوں کے مہان ہے وہ انور جی کے گھر میں یا نہیں کہہ سکتا ہوں میرے گھر پہ دارے وہ رادستان کے گھر پہ دارے ہیں اور وہ جو ہمارے ججبانی پرتھا ہے ہمارے ریتی ریاض ہے پرمپرہ جو کیسے چلتی ہے اور وہ آشیرواد دینے کے لئے پہ دارے ہمیں بہت خوشی بہت گھرم ہیں اب یہ رام مندیر جو بنا ہے دیس میں خوشی ہیں دیس کے بھگتوں کو خوشی ہیں اور یہ ہم تھے چار دن پہلے وہاں ہی تھے بائیستاری گوہاں تھے اینویٹرشن آیا نیمت رن آیا بھگوان کا رام کا تو ہماری جاتی گانا بجانا ہے کئی بھی گاتے ہیں کئی بھی بجاتے تھے نیچی روپ سے ہمارے دستک چاہیں گے کہ آپ جو رام جی کا جو خاص طور سے بجان تھا وہ اس کو ہم سننا چاہیں گے تو آپ سب کی ٹیم کے ساتھ میں آپ سننا یہیے ہمارے دستکو سب کی ٹیمی را جانک بی را جان گھار ستوا جان ملیو جان گھار ستوا جان ملیو مہا دیو کو دھنو سے یٹھایو مہا دیو کو دھنو سے یٹھایو ستوا نمسی کھار کیو پوری رے آیو دھارا جان دس رت گھر سری رام چندر اواتار پوری رے آیو دھارا جان دس رت گھر سری رام چندر اواتار لیو ستا پرنے رام گھر آئے ستا پرنے ہر گھر مانگلا ہر کھ بھائے رام چندر اواتار لیو دیکھا آپ نے یہ تھے ہمارے ساتھ میں پدوان سری جو ہے انور خان جنہوں نے رام مندیر جو ہے ایردیا میں ابھی ان کو نوتا ملاتا اور خاص رام بجن کی جو ہے پرستی یہاں پر آپ کو دی کیمرا پسند گریلاج سرما کے ساتھ حنوان سنگھ چاران ایوان ٹی وینیو جائپور